اسلام علیکم ویڈز میں ہوں آپ کی مزبان فریحہ سید اور اپنے چینل پنجابی فوڈ فینٹسی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اس کے ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آج میں آپ کے لئے ایک بڑی ہی زبردست سی ریسیپی لے کے آئی ہوں یہ ایسی ریسیپی ہے جو آج کل ہر گھر کی ضرورت ہے رمضان کا مہینہ ہے ہر گھر میں سموسے اور رول بن رہے ہیں تو آج میں آپ کے لئے سموسا پٹی اور رول پٹی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں یہ اتنی پرفیکٹ ریسیپی ہے کہ اس سے آپ اپنے گھر میں بہترین رول اور سموسے تیار کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بنانے کے لئے لیکن 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 اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے آہر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ جو ہے وہ مکمل ریسیپی کے بارے میں جان سکے اور کوئی بھی پوائنٹ مش مت کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں کچن میں میدہ میں نے لیا ہے پانچ سو گرام پانی میں حسبے ضرورت استعمال کروں گی اور بہت ہی کم استعمال کروں گی نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سرسوکا تیل ٹو ٹی سپون آپ جو ہیں دوسرا آئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں میدے کے اندر نمک اور تیل کو ملا کے مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس ڈو کو گوند لوں گی لیکن پانی جو ہے وہ میں بہت ہلکے ہاتھ سے ڈالوں گی یعنی بہت کم کم ڈالوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈو ہے اسے سخت ہونا چاہیے نرم نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے بھی اس کو جو ہے اسی طرح سے گوندنا ہے کہ آپ کی جو ڈو ہے وہ نرم نہ ہو بلکہ سخت رہے دیکھیں میں آپ کی سامنے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی تھوڑا تھوڑا استعمال کر رہی ہیں ابھی میں اسی طرح سے اس پروسس کو جاری رکھتے ہوئے آٹے کو گوند لوں گی دو تقریباً میری گوند چکی ہے یہ دیکھیں کتنی سخت ہو ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیمرے کے سامنے کر کے تاکہ آپ دیکھ پائیں یہ دیکھیں کتنی سخت ڈو ہے جی تو میں نے تیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا تیس منٹ کے بعد میں اس ڈو کے چھوٹے چھوٹے سے پڑے بنا لوں گی یہ دیکھیں اسی طرح سے میں باقی کے جو میرے پاس میٹریل پڑا ہوا ہے یہ ڈو پڑی ہے اس کے پیڑے بنا لوں گی یہ میں نے پیڑے بنا لیے ہیں اب میں انہیں بیل لوں گی روٹی کی شکل میں تھوڑا تھوڑا سا خوشکا ڈالیے گا اور اسے بیل دیجئے گا یہ بہت پتلی اور اچھی شیط تیار ہوئی ہے میری یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے وہ بیلہ جا رہا ہے کتنا اچھا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے ابھی میں ان تمام پیڑوں کو جو ہے وہ بیل کر اس طرح سے روٹی کی شیپ میں لے آنگی ابھی میں کیا کروں گی کہ جو بیلی ہوئی ہماری روٹیاں ہیں ان پر آئل لگا کر اسے برش کر لوں گی آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سرسو کے تیل کی وجہ عام تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں سرسو کا تیل آپشنل ہے دیکھیں میں نے ان کو برش کر لیا برش کی مدد سے میں نے آئل کو جو ہے وہ ان روٹیوں کے اوپر لگا لیا اب میں کیا کروں گی کہ نیچے جو ہے روٹی کا وہ حصہ رکھوں گی یعنی شیٹ کا وہ حصہ رکھوں گی جس پر آئل نہیں لگا ہوگا ہے بیچ میں میں سکھاٹا لگاؤں گی اور اسی طرح سے ہر ایک روٹی کی شیٹ شیٹ کو تیہ در تیہ لگاتی جاؤں گی چار سے پانچوں ہے وہ شیٹ کو اوپر نیچے رکھیں میں اچھی طرح سے بیل کے روٹی کی شکل میں لے آؤں گی یہ دیکھیں جو سب سے اوپر والی تیہ آئے گی اس پر بھی آئل نہیں لگا ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا اب میں نے اس کو اچھی طرح سے بیل لیا اور تبے کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے ہلکا گرم رکھ کے آپ نے یہ جو روٹی سی بیلی ہوئی ہے اس کو تبے پر ڈال دینا ہے آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے صرف اتنا پکانا ہے کہ اوپر آپ کو جو ہے ایک سائٹ پر ببل سے نظر آنے لگے روٹی کی طرح آپ نے اس کو نہیں پکانا ہے میں نے اس کی سائٹ بدل دی اب دوسری سائٹ سے میں اسے پکا رہی ہوں اسی طرح سے بس تقریباً سامنے لیں دس سیکنڈ کے لیے بیس سیکنڈ کے لیے پکا کر میں نیچے اتار لوں گی اور اب میں اس کی شیٹ جو ہے ایک دوسرے سے الگ کر لوں گی یہ دیکھیں بڑے احتیاط کے ساتھ بڑے ہلکے ہاتھ سے آپ نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ کرنی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اتری ہے یہ زبردست بہترین یہ اتر گئی اب میں باقی کی بھی اتار لوں گی اچھا اس کی کنارے اگر تھوڑے حراب بھی ہو جائیں تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ کنارے جو ہیں ہمارے وہ ویسے ہی ہم لوگ اتار لیتے ہیں اسی طرح سے میں ساری شیٹ سے ایک دوسرے سے الگ کر لوں گی یہ دیکھیں اب میں نے کہا کہ یہ روٹی کو جو ہے وہ تیہ لگائی اور سائیڈے کنارے کاٹنا شروع کر دیں یہ کنارے کاٹ لیجئے گا اور یہ آپ کے رول کی شکل بن جائے گی یہ دیکھیں اسی طرح سے رول کی شیٹ ہوتی ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ ڈبل کر کے کاٹ لیں گے تو پھر یہ سموسے کی شیٹ بن جائے گی ابھی میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو میں اسی طرح سے رول پٹی اور سموسا پٹی جو ہے وہ دونوں تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے کاٹ کر تیار کر لی ہیں اور کتنی اچھی یہ بنی ہیں یہ دیکھیں خوش رہیں عباد رہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں مجھے اللہ آپ کو بھی آسانیاں فراہم کرے تو ابھی وہ جو میرے پاس میں نے سائڈوں سے پیس اتا رہے تھے یعنی شیپ دینے کے لیے ان کو میں ضائع نہیں کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں ابھی تو آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہماری شیٹ تیار ہوئی ہیں وہ رول کی تھی یہ سموسے کی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں زبردستی ہماری شیٹ تیار ہو گئی ہے اس سے سموسے بنائیں یا رول بنائیں گھر میں بہت اچھے بنتے ہیں کل انشاءاللہ آپ سے یہ رسیپی بھی شیئر کروں گی اچھا میں کیا کروں گی ایک جو ہے پیپر لے کے اس کے اندر یعنی شیٹس کو بند کر دوں گی فریج کے نیچے والے حصے میں سے تین سے چار دن رکھا جا سکتا ہے جبکہ اوپر والے حصے میں سے ایک مہینے تک فریز کیا رہا سکتا ہے یہ وہ والے پیسیز ہیں جو میں نے سائیڈوں سے اتارے تھے میں ان کو فرائے کر کے رکھ لوں گی یہ دیکھیں جب میں نے ان کو فرائے کیا تو ان کی شکل کچھ ایسے ہو گئی پاپری چارٹ میں بھی استعمال کی رہا سکتے ہیں